شریف کشنا جے شریف رادے آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ بھی حالی جی کی کرپا سے سب سوست اور اچھے ہوں گے تو آج یہ جو آپ لالا دیکھ رہے ہیں یہ لالا بہت ٹائم سے بند تھے اپنے گھر کے اندر کیونکہ جو ان کی سیوہ کار تھے وہ تھے نہیں کسی وجہ سے تو بہت ٹائم بعد یہ لوگ نکلے ہیں لالا ہمارے اس کے پیچھے کی بھی ایک پوری لیلا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو آج کل ہو رہی ہے میں پہلے سوستی تھی کہ کچھ ایسا نہیں ہوتا لیکن بہت کچھ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک بلیک جو ڈاؤٹس ہو رہے ہیں اور ادھر بھی دیکھیں بلیک بلیک سارے میں ڈاؤٹس یہ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ دہائی تین مہینے سے بند تھے اور اس سے بھی پہلے سے کب سے صفائی نہیں ہو رہی تھی کچھ پتہ نہیں تھا ان کے اوپر پہلے دیکھ سکتے ہیں آپ پینٹ ہو رہا تھا ریڈ کلر کا مطلب اسکین کلر ہو رہا تھا جس سے کی ریڈ کلر کی ان کی پجامی بنائی گئی تھی اور لپس بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل بلیک مطلب ایک وہ کہہ دے نہیں بلکل ڈاؤٹس ہو رکھے تھے پورا کا پورا یہ ڈاؤٹس ہو رکھے ہیں لالا کے ہم چاہیں تو ان کو چھوٹا بھی سکتے ہیں پر مجھے نا ان کو چھوٹانا نہیں ہے بلکل بھی شنگار کو ہٹانا نہیں ہے نہ ہی مجھے یہ ساف کرنا ہے کیونکہ جو جنہوں نے یہ رکھے تھے لالا وہ ڈائی تین مہینے سے ان کو بند کر کے چلے گئے تھے ٹھیک ہے تو اب ہم نا ان کو چاہے تو ساف بھی کر سکتے ہیں پر ساف کرنے کا میرا کچھ ایسا وہ نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب جگہ جگہ بلیک بلیک ڈاؤٹس لگے ہیں بہت زیادہ مطلب محنت تو دیکھو لگے گی ان کو ساف کرنے میں کیونکہ بہت زیادہ بلیک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی سائیڈ بھی بلکل ریڈ کلر کا پورا پینٹ ہو رکھا ہے اس کو چھوٹانے میں نا کم سے کم دو تین گھنٹے تو جائیں گی جائیں گے میں چاہوں تو ساف کر سکتی ہوں دارہ سے دارہ بلکل اس کو پلین کر دے گا جہاں جہاں پر بلیک بلیک ڈاؤٹس لگے ہوئے ہیں جہاں بلیک بلیک سارے مطلب یہ کالے کالے بلکل دھبے ہونا دارہ ان کانہ جی کو بھی ساف کر سکتا ہے جو بلکل بلیک ہو جاتے ہیں جو سال سال بھر نہلاتے نہیں ہیں جن کی سیوہ نہیں کرتے ہیں اس کو بھی دارہ بلکل چمکا دیتا ہے آپ چاہو تو دارہ کو کہیں سے بھی پرچیس کر سکتے ہیں پوجہ کی سوپ پہ بہت آرام سے مل جاتا ہے جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتا رکھا ہے تو یہ جو لکویڈ ہے اس ساملالہ کو ساف کر سکتے ہیں پر انتو میں ساف نہیں کروں گی جیسے کہ میں نے بتایا ہے میں ان پر داریکٹ ہی پینٹ کروں گی کیونکہ ان کو دوبارہ سے ہی پینٹ کرانا ہے بلیک کلر کا تو بلیک کلر کر پروسیزر میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کیسے ہوتا ہے اور میں ابھی بھی بتاؤں گی تو دارہ لپیڈ کو ہم بلکل بھی یوز نہیں کریں گے چاہو تو ہم یوز بھی کر سکتے اگر ہم کو میکب نہ کرنا ہوتا تو ہم لوگ دارہ کو اس کو یوز کر سکتے تھے ٹھیک ہے اور میں یہی بولوں گی کہ اگر آپ کو پوری ویڈیو سمجھ نہیں ہے تو آپ ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ مت کرنا ویڈیو کو اسکیپ کروگے تو آپ سمجھ نہیں پاؤگے کچھ بھی اور نہ آپ بلکل بھی یہ سنگھار کو تو بلکل بھی نہیں سمجھ پاؤگے کیونکہ جن مرسمی کے ٹائم پر میں نے سنگھار کی کافی ویڈیو ڈالی تھی جسے کہ کافی سارے لوگوں نے ویڈیو کو ویڈیو دیکھی ہے اور اپنے لڈو گوپال جی کا گھر کے اندر ہی سنگھار کرنا سیکھا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ لڈو گوپال جی کو بلکل بھی بہار نہیں چھوڑ کر آئے لڈو گوپال جی کو گھر میں ہی آپ نے سیبا دی اور گھر کے اندر ہی آپ نے لڈو گوپال جی کا جو ہے سنگھار کیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں لالا بیٹ گئے ہیں ان کا سنگھار کرنے کے لئے تھوڑی تھوڑی آئیز کا جو میکپ ریمووب تھا وہ میں نے کر دیا ہے اکریلک کلر کا میں یوز کروں گی وائٹ کلر کا پہلے پوری باڈی پہ ان کے وائٹ کلر کریں گے جہاں جا پہ سب سے پہلے ہمیں وائٹ کلر جو ہے نا ان کی آنکھوں پہ اور ان کے فیس پہ کرنا ہے ان کے فیس پہ پورا مطلب وائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی آپ کو کوئی بھی کلر چڑھانا ہو سب سے پہلے آپ کو وائٹ ہی کرنا پڑے گا جسے کی آپ آرام سے ان کو بہت اچھے سے کلر جو ہے نا پھر نکھر کے آتا ہے سب سے بڑی بات ہے نکھر کے آتا ہے کلر ٹھیک ہے اور تھوڑا بہت جیسے کی آئیز کا جیسے ہوتا ہے نا اکھڑا اکھڑا سا ہو جاتا ہے وہ میں نے پھر ریمووی کر دیا تھا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیز جو ہے کیونکہ آئیز کا میکپ نہیں ہٹا ہے تو آئیز اندر سے دکھ رہی ہے اس پہ کم سے کم وائٹ کا جو کوٹنگ ہے وہ کم سے کم چار سے پانچ بار اس پہ کوٹنگ ہوگی ابھی میں نے ایک بار لگا دیا ہے پھر میں ان کو سوکھنے دوں گی پھر دوسری بار لگاؤں گی پھر سوکھنے دوں گی پھر تیسری چوتھی پانچ بار لگا کے پھر اس کے بعد میں ان کا شنگار اچھے سے ہوگا تو ابھی یہ کیا ہے ابھی دیکھو یہ آئیز اندر سے دکھ رہی ہے پورا فیس جو ہے وہ بلیک 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 ہو رہا ہے تو کم سے کم پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں ہم دوبارہ سے کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آئیز اندر سے کافی زیادہ دکھ رہی ہے دیکھو ایک آئیز کا حلکہ دکھ رہا ہے ایک آئیز کا تو کوفی زیادہ ہی دکھ رہا ہے تو آپ ایسے ہلکہ ہلکہ سا بریش بھی مار دو گئے جب بریش سوڑا سوک جاتا ہے تو وہ موٹا پینٹ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی یہ ہے نا تو اب اس کے بعد میں بس ہم نے چھوڑ دیا پانچ ساتھ منٹ کے لیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل میں دوسرا کوٹ ماروں گی ان کی آئیز پر زیادہ ماروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ والی آئیز تو دیکھو بلکل ہی بلکل ساف دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اچھے سے اس پر پینٹ جو ہے وہ مار دیتے ہیں یہ ہم نے جلدی جلدی سے پینٹ سارے میں کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں دیکھیں ہم تھوڑا نا گلے پر بھی پینٹ کر دیں گے یہ دیکھو گلے پر بھی ہم نے فٹا فٹ سے پینٹ کر دیا ہے اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں پورا جو ہے فیس پہ آئیز بھی نہیں دیکھئی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے اب سب سے پہلے ہم آئیز پہ آئی شیڈو بنائیں گے ٹھیک ہے آئی شیڈو ہمیسے اوپر سے بناتے ہیں اس لئے آئی شیڈو ہم سب سے پہلے بنائیں گے جو ہم لائنر لگائیں تو اس کا کلیر جو ہے نا کلیرٹی بہت جیدہ اچھی آئے تو مارننگ کا ٹائم ہے نہیں لیتنی جوڑ سے جاتی ہے نا کبھی کبھار اوباسیاں ہی نہیں ختم ہوتی تو یہ دیکھئے میں یہاں پہ پیلے کلر کا یوز کریوں کیونکہ ان کا جو رنگ ہے وہ بلیک کلر کا ہوگا اور فیس کا سب سے پہلے میکپ اسی لئے کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کانا جی کو پکڑ نہیں پاؤگے اسی لئے سب سے پہلے فیس کا میکپ کیا جاتا ہے اس کے بعد نیچے کی شروعات ہوتی ہے آپ دیکھئے یہ میں نے آئی شیڈو بنا دیا ہے ایک بار میں ایک آئیس کا بہت اچھے سے بن جاتا ہے اور دوسری آئیس کا تو بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں آئیس کا جو شیڈو ہے بہت اچھے سے بن چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم بلیک کلر سے ان کا لائنر بنا دیں گے آئیس بنانا شروع کریں گے ٹھیک ہے برش جو ہے وہ ہمیشہ سب سے پتلی نیپ کا لیں اور اگر آپ کو پتلی نیپ کا برش نہیں ملتا ہے تو آپ جا کے اپنے گھر میں اسے کینچی لیجئے اور کینچی اس برش کو بلیکل پتلا کر لیجئے ٹھیک ہے یہ ریکھیں یہ ہم نے آئیس کی شیپ بنا دیا ہے اور بہت شیڈو لگانے سے اتنا جیدہ آپ کے لئے بھی ایزی ہو جائے گا آئیس بنانا کیونکہ اس کی مطلب نورمل ہی ہے آپ نے اس کی سیپ بنا لی ہے تو آئیس کی سیپ تو آپ آرام سے بنا ہی لوگیں اور اب یہاں پہ یہ دیکھنا آپ کا بلیک کلر اگر نیچے اوپر کہیں پہ فیلے اوپر نہیں فیلنا چاہیے نیچے کی سائد کتنا بھی فیلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کانا کی جو رنگ ہے وہ بلیک ہی ہوگا تو اوپر نہ ہو بلکل بھی کیونکہ آئیس خراب ہو جائے گی نیچے ہوگا تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا دیکھو دونوں آئیس پہ ہم دونوں جو ہے دونوں آئیس ہم نے بنا لیے اب ہم کو بنانا ہے لینڈز بلیک کلر میں لینڈز ٹھیک ہے آئیس جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تھاکر کشنگار اپنے آپ صحیح کرنا چاہیے بہار نہیں لے کے جانے چاہیے آپ کو بھی تھاکر کیونکہ بہار کون کتنی شدی میں رہ رہا یہ آپ کو نہیں پتا اور آج کل تو آپ کو پتا یہ بہار کی زیادہ لوگ آج شدی کا ہی پریوک کرتے کیونکہ وہ پورا دن پر کہاں شدی کرتے پھریں گے نا اسی لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ آئیس جو ہے پوری بنا لی ہے ٹھیک ہے جب آپ تین چار بار یا ایک دو بار کسی کسی کے ہاتھ میں برس کی صفائی ہوتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو ایک بار میں بھی اچھا کر سکتا ہے اور نہ کرنا چاہے تو تین چار بار میں اس کو پریکٹیس ہو جائے ابھی مجھے بلیک ہوا بلکل بیکار ہو جائے گا بلیک کلر کر لیا یہاں تک تو آپ اپنے اچھی طریقے سے کر لیجئے جسے کی آئس پر تچ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہم میں گولڈن کلر کا یوز کروں گی ٹھیک ہے گولڈن اسے تھریڈنگ کے لیے گولڈن ہو گیا کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بنائیں گے سیکنڈ فرسٹ بنگے سیکنڈ میں بنا لیتی ہوں چونکہ دوسرا بھی چیز آپ کو بنا کے دکھاؤں گے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گے پھر لوگ دیکھ بلکل بھی پسند نہیں کرتے جات زیادہ ویڈیو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ایک آئیز کی جو سیف ہے کتنی پیاری بنی ہے دوسرے کی دیکھ رہے تھے کیونکہ دوسرے میں ہمیسہ پریشان کرتے ہیں دوسری بھی اچھی بن گئی ہے پر دوسری تھوڑی سی موٹی بنی ہے پر کوئی بات نہیں وہ اتنا فرق دکھائی نہیں دیتا اب بائٹ کلر کتی لگ لگ آ دیں گے ہم کھانا کو ان کی میں بہت اچھی سی لیلا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی کافی ٹائم سے ویڈیو بھی بارہ تیرہ دن سے ویڈیو نہیں بنا پاری تھی میرے پاس شنگار کی اتنی ویڈیو رکھی ہوئی ہیں کیونکہ میں اتنا بیزی چل رہی اس ٹائم پر میرے پاس میں اتنا کام آیا ہوا ہے شنگار کا لگ کپڑو کا لگ تو میرے پاس میں بلکل بھی سمی نہیں ہے کہ میں ویڈیو کو پوسٹ کر سکھوں بہت زیادہ ہے جیسے جیسے لپس بنے ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے پر سی بنانی ہوتی ہے شنگار کرنا کوئی ٹف نہیں ہوتا ہے بس آپ کرنا آنا چاہیے سیکھنا چاہیے ہم لوگ کر کیا نہیں سکتے سب کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے لپس بھی ان کے پورے اچھے سے ہو چکے ہیں آئیس پہ ہم لوگ شیڈو لگا دیں گے میں بلو کلر کا شیڈو لگاؤں گی شیڈو نہیں مطلب لینس یہ دیکھیں فرسٹ میں ہی آپ کو صرف برش گھمانا اس طریقے سے باس سیکنڈ پہ بھی سیم بس آپ کو کئی سے لگے کہ گھڑے ٹائپ کا ہو گیا ہے تو آپ ہلک برش میں لگا کے آپ اس کو ایسے کر کے نورمل کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور میں جو لینس بن جاتا وہ اچھے طریقے سے بن جاتا ہے آپ کو بار بار اس کو چھیڑ نہیں ہوتی اب سیکنڈ میں بھی ہم لوگ سیم ہی کریں گے بس ہو گیا یہ بس تھوڑا سا ادھر سے موٹا ادھر سے پتلا ہوگے تو وہ ہم لوگ کر لیتے بس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے سے آپ لوگ کو شنگار دکھائے دے رہا دیکھو کتنا سندھ شنگار تو یہ بہت شنگار ہو جائے گا لالا ہمارے بہت شنگار لگیں گے اور بہت ہی سندھ شنگار بھی ہوا تھا بس میں ویڈیو اس ٹائم پر پوست نہیں کر محصومی سے چار دن پہلے شنگار ہو چکا تھا لالا اور میں اتنا بزی تھی کہ ویڈیو کو پوسٹ ہی نہیں کر پائی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر ہی سکھی دیکھ کر خوش نہیں ہے اس کو دکھ ہوگا نا تو وہ بہت خوش ہوگا کہ یہ دکھی ہے پھر کیا لوگوں کی سوچ ہے یہ میں نے وائٹ کلر تھوڑا سا اس لیے کر رہا ہے کہ تھوڑا پنک میں آ جائے پنک شیڈ آ جائے نا اگر میں بالکل ہی پنک کر دوں گی تو وہ زیادہ ہی وہ لگے گا تو ان کو تھوڑا پنک میں نہیں چاہیے تو تھوڑے نورمل میں چاہیے تو یہ میں نے وائٹ کلر کر دیا ہے جچے کا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم دوبارہ سے اس پر ریڈ کر دیں گے لالا پہ تو دیکھئے تھوڑا سا ٹچ اپ کر دیتے ہیں آئیس کا جہاں جہاں سے تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا گائیس پتہ ہے فرس پہلے میرے کو بلکل بھی ویڈیو بنانی نہیں آتی تھی تو میں نورمل ہی ویڈیو بنایا کہ ڈالیتے لیکن تھاکر جی کی اور میری شریہ جی کی اتنی کرپا ہوئی کہ مطلب اب ویڈیو بھی بہت اچھے سے بن جاتی ہے کچھ بہت اچھے سے ہو بھی جاتا ہے تو میں یہی کہوں گی کہ میں نہیں کرتی میں تو صرف ایک بس برس چلاتی ہوں وہ کیا ہوتا ہے وہ کانا جی جانے اور وہ شریہ جی جانے ہمارے تو بس کا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہمارے اتنی سامرت کہ ہم کچھ کر پائیں بس کرنے والے یہی ہیں اور کر بھی رہے ہیں بنا تو لوگ میں بتاؤں تو بنا تو لوگ بطلب ہر طریقے سے دکھی ہیں میرے کو اچھا دیکھ کر کافی سارے لوگ بہت دکھی ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گے لیکن جو یہ ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اپنے آپ سمجھ جاتا ہے بٹ کوئی چڑتا ہے تو چڑتا ہے ہمارے کو تو مائی تو شریہ جی نا ہمیں بہت خوش رکھا ہوا ہے تو دیکھ سکتے ہیں گائز یہ دونوں آئیز جو ہے وہ بہت اچھے سے بن چکی ہے لینز بھی پرفیکٹ ہو چکے ہیں کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے اگر ایک چیز جو میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کو نا پریکٹیسی کرنی ہے شنگار کی جیسے لوگوں کا کام جو ہے گیارہ بجے تک ختم ہی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کے بچے آ جاتے ہیں کسی کے دو بجے آ رہے ہیں کسی کا ایک بجے آ رہے ہیں پھر آپ کے پاس میں ایک ڈیڑ گھنٹا بچتا ہے تو آپ ایک تھاکر جی کو مارکٹ سے لے کے آجائے چھوٹے سے تھاکرچی کو لے کے آئے ہیں ان کو سیوہ میں نہ رکھیں آپ ان کو کھالی ان کو شنگار کیلئے پریکٹیس کرنے کیلئے بھی لا سکتے ہیں بس ان کو سیوہ میں مت رکھنا اگر سیوہ میں رکھ دو کہ تو پھر ان کو نہیں چھوپا ہوگے آپ تو اب یہ گال پر بھی ان کے ڈوٹس بنا لیتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت اچھی پریکٹیس بھی ہو جائے گی اور پلس آپ اچھے سے کر بھی پا ہوگے اگر آپ کا دل نہیں مانتا ہے کہ ہم تھاکرچی کو لے کر آئے ہیں اور ہم ایسے پریکٹیس کریں کہ جیسے کہ میں نے نہیں کیا کیونکہ کسی نے مجھ سے یہ بولا تھا کہ آپ نہ اگر ایسا کرتے ہو تو آپ شنگار کر کے دکھاتے ہو تو آپ لے کے آئیے بینہ سیوہ کے تھاکرچی لے کریں اب بتائیے کوئی مجھے تھاکرچی اپنے سیوہ والے شنگار کے لیے دے رہا تو میں کیا ان کا شکار نہیں کروں گی تو پھر اس کے بعد میں تو اگر آپ کا من نہیں مانتا ہے جیسے کہ میرا نہیں مانتا تو آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں ڈرائنگ لیجئے اور ڈرائنگ پر پینٹنگ کرنا سیکھیں پینٹنگ کرنا سیکھو گے تو آپ بلکل سیکھ جاؤ گے شنگار کرنا بھی بہت اچھے سے سیکھ جاؤ گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو گال ہیں وہ ہم نے اچھے سے فول بنا دیا ہے اور اس پہ ہم ہرا کلر کریں گے وہ کریں گے بعد میں جب یہ لالا کے جو فول ہے جب یہ سوک جائیں گے تب ہم لوگ گرین کلر کریں گے تو ہم یہاں پہ تھوڑے ڈرائنگ بنا دیتے ہیں یہ جو ہرا کلر ہے میرے پاس میں سوکھا ہوا ہے اگر تھوڑا سا گیلہ ہوتا تو مجھے بار بار لگانا نہیں پڑتا تو مجھے بار 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 لگانا پڑ رہا تھا اس وجہ سے تھوڑا ٹائم جا رہا تھا تو آپ یہ بہت آسانی سے بنا لوگے ایک فون آگیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں پہ تھی بھر ٹھیک ہے تو ایسی کر کر کے آپ کو ڈوٹس بنانے ہیں ماتھے پہ ٹھیک ہے دیکھو یہ ہم نے فٹا فٹ سے ہم نے فٹا فٹ سے کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کیسے ڈوٹس آپ کو بتا بنانے ہیں کیونکہ ٹائم بیسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں بہت آرام سے آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا کہ شرک وائٹ کلر کا یہاں پہ ڈوٹس لگانے ہیں اور اب یہ جو گول گول ہے الالہ کے جو لگے ہوئے نا گالوں پہ تو یہاں پہ بھی ہمیں شرک ڈوٹس ڈوٹس کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے اچھے سے اب ہم لوگ کیا کریں گے گائز اب یہاں پہ جیسے ہم لوگ گرین کلر سے پینٹ کر دیں گے اس طریقے سے جیسے مہنڈی پر لگانے کا یوز کرتے ہیں ہم لوگ اس طریقے سے یوز کرنا اس کو تو یہ دیکھو یہ بھی پروپر پورا ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ کو یہاں پر شنگار کرنا ہے اور آپ چاہو تو نورمل ہی ڈوٹس ڈوٹس بنا سکتے ہو جیسے گول گول بندی لگائے اور ان کے آگے پیچھے کا آپ نے ان کو ڈوٹس لگا دی وہ بھی آپ کر سکتے ہو اور اب یہاں پر بلیک کلر اس لیے ہم نے وائٹ کلر کا یوز اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم کو گلا بنانا ہے گلے پر مطلب شنگار کرنا ہے اور اگر آپ داریکٹ بلیک پر ہی آپ وہ کلر چڑھا دوگے نورمل جو بھی آپ کو کلر یوز کرنا جیسے یہ لوگیاں ریڈ ہوگے کوئی بھی تو بلیک پر کبھی بھی کوئی کلر چڑھتا نہیں ہے only وائٹ کسی وہاں ٹھیک ہے تو وائٹ کلر چڑھے گا تو ابھی بھی آپ دیکھو وائٹ کلر میں نے چڑھایا ضرور ہے پرانتو یہ نیچے سے کافی ساڑھا دیکھی بھی رہا ہے دیکھ رہا ہے نا تو ابھی ہم اس کو سوکنے لیں گے اور سوکنے کے بعد میں ہم اس پر یلو کلر کا یوز کریں گے اس کو اچھے سے ہم لوگ مطلب اچھے سے اس پر وائٹ کلر کر لیں گے کہ کئی سے بھی کچھ نہ دکھائی لیں کیونکہ جب ہم دوسرے کلر کا یوز کریں گے نا وہ بہت آرام سے بہت ایزیلی چڑھ جائے تو یہ دیکھئے گا آپ بہت اچھے سے وائٹ کلر جو ہے وہ چڑھ چکا ہے آپ دیکھئے ہم لوگ یہاں پہ جہاں پہ تھوڑا سه بلیک کلر ہم لگا لیتے ہیں جہاں جہاں پر ہم لوگوں کو شنگار کرنا ہے تو آپ دیکھئے لاء کو فرنٹ سے دیکھئے ل�الوں پہ نہیں اتنا سندرہ نے reliable ہے ہم نے یہاں پہ منسły کلر لیا ہے بلیک کلر بھی کر لیا ہے اور اب بھی جہاں جہاں پہ رہ رہا ہے وہاں پہ ہم لوگ وائٹ کا خوٹ مار دیتے ہیں تو یہ ہے来ے ہیں ہم نے وائٹ سب جگھے پہ لگا دیا ہے پورا ہا vائٹ کوٹ کر دیا ہے لالا پہ کتنا سندر نکھار آ چکا ہے اور کتنا سندر بھی لگ رہے ہیں تو ہم نے دیکھیں یہاں پہ بھی وائٹ کر لیا ہے اور بلیک کلر بھی کر لیا ہے اور ابھی جہاں جہاں پہ رہ رہا ہے وہاں وہاں پہ ہم لوگ وائٹ کا کوٹ مار دیتے ہیں فٹا فٹ سے ٹھیک ہے تو یہ ریکھیں ہم نے وائٹ سب جگہ پہ لگا دیا ہے پورا وائٹ کوٹ کر دیا ہے جس سے کہ یہ سوک جائے اور پھر ہم بعد میں بلیک کلر ان پہ فٹا فٹ سے کر دیں ٹھیک ہے نا تو یہ ریکھیں پروپر بہت اچھے سے ہو چکا ہے اور شائننگ بھی کافی جیادہ اچھی آ رہی ہے اور لالا بھی بہت اچھے سے سندر لگ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریکھیں ہم نے بلیک کلر بھی ان پہ پورا کری دیا ہے کیونکہ دیکھیں میں بلیک کلر اور وائٹ کلر آپ کو دکھاؤں گی ویڈیو ایک گھنٹے سے بھی اوپر کی بنے گی تو یہ دیکھیں ابھی صحیح یہ اتنا سندر لگ رہے ہیں اور من بھی ایسا کر رہا ہے کہ ان کو ایسے ہی بٹھا کے روٹ بٹھا دوں میں پر ایسا ہو نہیں سکتا پورا شنگھار کر کے بیٹھانا پڑے گا پر ابھی بھی ان پہ بہت اچھے سے لک وائز بہت سندر لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لے دیکھو اب یہاں پہ پٹا پٹ سے ڈیزائن بنا دیتے ہیں لالا کے دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ گول گول ڈوٹس بنایا ہے نا آپ چاہو تو گال پہ اس طریقے کا بھی ڈوٹس بنا سکتے ہو چیک ہے نارمل ڈوٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ بنا سکتے ہو ایسے والے اگر آپ کو فیس پہ فلاور نہیں بنانا ہے تو آپ ایسا ڈوٹس بنا لیجئے گا کیونکہ اپنی پسند ہوتی ہے سب کی مجھے یہاں پہ مول پنک بنانا ہے یہ ایسے کر کے آپ نیچے سے بھی ان کو ایس طریقے سے سیو دیں تو آپ یہ ریکھ سکتے ہیں وائٹ کلر سے جو میں نے ڈوٹس بنایا ہے یہ ویڈو کو کتنے سندھا لگ رہے ہیں اور اب ہم لوگ جہاں جہاں پہ کچھ کچھ رہا ہے وہاں وہاں پہ کر کے پھٹا پھٹ سے مول پنک بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے بلو مطلب بلو کلر کیا ہے ڈاک بلو یہاں پہ ہم نے بلو کلر کیا ہے ڈاک بلو اس کو بہت بریقائے سے تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے تھوڑا سب ہٹ گیا نا ہٹ تو بہت جلدی سے مطلب سب چیزیں خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں یلو کلر لے لیں گے ڈاک یلو لڈو یلو نہیں ایک یلو آتا ہے جس سے ہم لڈو بناتے ہیں چاہو تو آپ اس سے بھی بنا سکتا ہے لیکن ایک دوسرا آتا ہے جو بلکل پیلا ہوتا ہے یہ پیلا نہیں ہے یہ پیلے سے بھی ڈاک تھوڑا سا پیلا ہے آپ اس کا یوز کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لوگ کریں گے گرین کلر یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ دیکھو آپ کے لئے لوگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنچ کے بلکل بڑی ہو چکا ہے اور کافی جیدہ اچھا بھی لگ رہا ہے اگر تچ اپ کرنا چاہو تو آپ تچ اپ بھی کر سکتے ہو بطلب کہتے ہیں جب آپ برش اٹھا دیو نا بھاو آپ کے ہوتے ہیں اور برش اپنا آپ چلتا ہے وہ والا ہے کبھی کبھار میں سوچ چکے میں یہاں پہ یہ کلر کا یوز کروں ہوں بٹ نہیں ہوتا جو تھاکو جی کو کروانا ہوتا ہے وہ وہی کرواتے ہیں چھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ رہ دے لکھ دیں گے رہ دے رہ دے کلر آپ وائٹ بھی یوز کر سکتے ہو کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہو جو دیکھے ابھی تھوڑا بلاک کلر جو ہے نا میرا یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی گیلا ہے اور میرے پاس میں سمیں نہیں تھا اس ٹیم پہ کہ میں ان کو سکھانے کا بھی وقت دوں تو میں نے نورمل ہی سکھایا تھا اور اگر آپ اس پہ پینٹ اچھے سے نہیں سکھے گا تو ایسے ہی بلاک کلر اپڑے گا تو اگر آپ مطلب پندرہ سے بیس منٹ کے اندر تک آپ ان کو نہیں سکھاتے ہیں تو میں نے پانچ منٹ ہی سکھا کے اور ان پہ پینٹ کرنا شروع کر دیا تھا بیکوز میرے پہ میں نے بتایا نا کام بہتا ہے کانا جی بہت ہے شنگار کے لئے تو اوفیسلی سی بات ہے کہ میرے پاس میں بلکل بھی سمیں نہیں تھا اس ٹیم پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ بلاک کلر جو ہے ان پہ آ رہا ہے یلو کلر پہ چھوڑ رہا ہے یہ دیکھو بلکل ہے چھوڑ رہا ہے ہمیں بریش پہ نا تھوڑا بلک کلر کا دیکھو لگا رہا ہے تو میں نے دھیان نہیں دیا اور لڈو پہ بھی میں نے بلک بلک تھوڑا سا آ رہا ہے دیکھو آ رہا ہے نا تو بھی سوکنے دوں گی میں اس کو اچھے سے نا کیونکہ بلک کلر بہت جاتا بھی گیلا ہے یہاں پہ ہم نے گلے پہ بھی دیکھو اپنا کلر کر دیا ہے یہ کلر کیا ہے میں نے اپنا اورینج کلر اورینج کلر مجھے کتنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے کونسا کلر کیا ہے میں اس لئے اس کو بہت دیاں سے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کلر کونسا کیا ہے یہاں پہ امپلے بلو کلر کا یوز کریں گے اور یہاں پہ سکتے ہیں اور یہاں پہ سکتے ہیں دیکھا سے دیکھا کریں یہاں پہ سکتے ہیں کلی سے کونسا یہاں پہنچا ہے کہ میں نے جمعا گا کہ میں نے جانب سے دیکھنا ہے یہ آکش آگا کیا کس لیے تو اکشت کو درائنگ لے دا کے دکھا دیو فاڑ کے مت دکھا اچھا بنا ہے وہ سندھا رہے درائنگ میں ہی رہنے دے بعد میں فاڑی ہو تھوڑے در محف ابھی میں ابھی کروں گی رکھ جا بھی تھم جاؤ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوٹس بھی آپ ریڈی ہو گئے ہیں آپ گرین کلر لے لیں گے کلر ڈاکی لینا جسے کی اچھے سے دوٹس بن جائیں جلدی جلدی کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے دوٹس جو ہم نے فٹا فٹ سے لگا دیا ہے only ڈوٹس لگانے اس کے علاوہ آپ کو کشنی کرنا یہاں پر یہ لو کلر کلر ڈو بن چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لالہ ہمارے کتنے زیادہ سندھا لگ رہے ہیں کہیں بھی کوئی کمی نہیں لگ رہی ہے اور لالہ کا جو نکھا رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سندھا آیا ہے بس اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریڈکلر سے ان کا مہاور لگا دی ہے ادھر مہاور لگا دی ہے اور بہت سندھا سا شنگار ہوا ہے اگر آپ بھی ایسا ہی شنگار کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پر پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں بہت اچھے اچھے سے ٹھیک ہے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں بھی آیا ہوگا کیونکہ میں نے بہت اچھے سے آپ کو سمجھایا ہے یہاں پر ہم آئیس پر وائٹ کلر کا لگا دیتے ہیں جسے کی لالہ ہمارے کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں لالہ کا جو شنگار ہے وہ بہت سندھا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے لالہ کیسے تھے اور اب لالہ کتنے سندھا ہو گئے ہیں